ہیلو فرنڈز ویلکم ٹو نیو بلوک آپ سبھی کا سواگت ہے میرے آج کے نیو بلوک میں آپ کر سکتے ہیں آج بھگوان بھولینات کیا تندرسہ سرنگار ہوا ہے بھگوان بھولینات کے دبی درسن اور پھل لے جاتے ہیں آپ کو آگے کتھا کی اور بھگوان بھولینات کے دبی درسن اور پھل لے جاتے ہیں آپ کو آگے کتھا کیا تندرسہ سرنگار ہوا ہے پھل آل بھولینات کیا تندرسہ سرنگار ہوا ہے پھل آل بھولینات کیا تندرسہ سرنگار ہوا ہے پھل آل بھولینات کیا تندرسہ سرنگار ہوا ہے 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 پھل آل بھولینات کیا تندرسہ سرنگار ہوا ہے دھن ہے تمہارے پوربج پہلا راہ کا نام دیا ہے گروشن کا نام دیا ہے جیسے تمہارے پوربج رہے ہیں بیسے ہی تمہارے کرتی پتا کا بھیڑا رہی ہے بھگوان مامن سے سرنگار ہوا ہے بھگوان مامن نے کہا ہے اگر تمہاری اچھا ہے تم دینا ہی چاہتے ہو ہم کو ہمارے تین بھگو بھومی ہم کو تندان کر دو راجہ بھلی مشکرائے وہ نے کہا ارے برہمان دیو کا جیسے ہی تمہاری کائی بھومی ہے لگتا ہے بیسے ہی تمہاری بھومی بھومی ہے ابھی تم میرے پوربجوں کی بڑی بڑی پرسنسہ کا پہلے کہ انہوں نے وہ ادا نہیں کیا ہم نے پمک بستو دان کی اور میرے سامنے کھڑے ہو کر ہم کو برا مانتے ہیں ایک دن اس کی دستری اپنی بہن پر پڑھ گئی جو دیوگ کی پتری ہے جو اس کی چانچا کی پتری ہے اس پر یہ دستری پڑھ گئی کہ میری بہن بڑی ہو گئی یہ بیبھا جو ہو گئی ہے تو کیوں نہ اس کا بیبھا کر دوں تو لوگوں کی نگا میں میری لوگوں کی نگا میں میری چھگی اچھی ہو جائے جنس نے اپنی بہن دیوگی کا بیبھا بسو دیوگی کے ساتھ میں نشبہ دیا اور بیبھا جب سمپن ہوا ہے جنس نے سوچا کہ لوگوں نے دیکھا کہ بہن چلو نگر سے بھاگ بھرچ میں بٹھانے کر کے اپنی بہن کو بلا کرنے سوہن چلتا سارے دیوٹھا کامنے لگے مہدوگا نے تو کہا ہے کہ بسو دیوگی نے جہاں پر آنے والے ہیں اور یہ گنس اپنی بہن دیوگی کو بلا کرنے جا رہا ہے کہیں دیوگی اور گنس کے پرین کو دیکھ کر کے مہدوگا نے گنس کو مارنے کا نشبہ چھوڑ دیا تو بھر بھر ہو جائے گا اس لیے آکا سمانی ہوئی آکا سمانی نے کہا ہے گنس مور کو گنس بس جس بہن کو لار پیار سے چھوڑنے جا رہا ہے اسی دیوگی کا آن ہوا ڈالتے را کھان ہوگا گنس نے کہا ہے آکا سمانی شکریہ کلوار نکالی اور دیوگی کے کیس مگل کے رت سے نیچے گرا دیا مارنے کی تیار ہو گیا بس دیوگی نے گنس کو سمجھایا ہے ہاتھ پکڑا ہے تم جیسے بیو پروش کو ایک اولان آلی پر اس پرکا سے خطرہ نہیں کیا تمہیں خطرہ ہے دیوگی کی سلطان سے میں تمہیں بچن دیتا ہوں کہ دیوگی کی جو سلطانیں ہوں گی وہ سب تمہیں ڈاکہ پر سوک دوں گا خنسکی بات خنسکی دیماغ میری بات بیٹھکی بات ہو سید دیوگی سے میرا کوئی دوست بھی نہیں ہے دیوگی سے میں پریم کرتا ہوں دیوگی کی سلطان میرے لیے سب تمہیں خنسکی دیوگی کیا مانوند نیت افطرپاد خنسکی دیوگی لیے کی کیونکہ ابھی یہ مارنا چاہتا ہے تو دیمان اس کو چاہیے مرتیو کو تالنا چاہیے جیسے کوئی بیمار ہو جاتا ہے تو کیا کرتے ہیں مرتیو کو تالنا پہ داکٹر کے پاس جاتا ہے داکٹر صاحبت کو دیکھو مارا یہ پیشن بیمار ہے اس کا علاج کر دو تو مرتیو کو تالنا جاتا ہے اگر ایسی چھوڑ دیا جائے تو مرتیو کو جلدی پر ہو جاتا ہے بسو دیو جی نے نیت یک بچر کہے ہیں مرتیو کو وہاں مانو اور تال دیا ہے جب بچے ہوں گے کہ نہیں ہوں گے تب تک گھنس کی مرتی کیسے ہوتی ہے لے جا کر کے گھنس نے کارا درہ میں بند کر دیا سمیہ پاتر کے دھیرے دھیرے ایک ایک پتر پہلا پتر جو پیت مچنام کا پتر ہوا ہے اس پتر کو لے جا کر کے بسو دیو جیدے کیا سے کہا ہے یہ یوگم آیا مہیاں دیو کی کے گھروں میں سنکرسن آئے سیش بھوان آئے سیش دی آئے ان کا سنکرسن سنکرسن ہے ان کا پرسن ترکے مہیاں روینی کی گھر میں جا کر کے سنکرسن 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 موسیقی 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 موسیقی